ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں تو بھائی آج کی جانکری میں بہت ہی امپورٹنڈ لے کے آئے ہوں انڈین آرمی کا ساری جانکری دوں گا کہ بھائی دو یار تیئیس میں جو برتی ہوگی اس میں بہت سارے بدلاب ہوئے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ پنجاب ہریانہ سب ہی جگہ جو ہے برتی کی جو ہے پرکریا شروع ہو چکی ہے تو بھائی میں آج آپ لوگوں کو سب کو بہت ہی بڑی جانکری دوں گا کہ کون کون سے بدلاب ہوئے ہیں جیسے کی میں پنجاب کا ہوں اور جے نوٹیوکیشن جو ہے پنجاب برتی والوں کے لیے ہے پنجاب برتی کا ہے تو جے آپ چاہے اتراخنڈ سے ہو آپ چاہے ہریانہ سے ہو آپ چاہے ہیماچل سے ہو کہیں کے بھی ہو آپ بارت میں کسی بھی راجے سے ہو مگر جے رول سبی کے لیے چینج ہو چکے ہیں اگنی ویر انڈین آرمی کی برتی جو ہے جے نوٹیوکیشن امری سر کا ہے امری سر خاصا برتی ہوتی ہے وہاں کا ہے امری سر پتھانکوٹ اینڈ گرداسپور کی تو بھائی ایسا ہی اپ ڈیٹ ساری برتیوں میں ہوا ہے انڈین آرمی کی جہاں جہاں برتی ہوں گی بھائی بہت سارے لوگ فارم ابھی اپلائی کر رہے ہیں سولہ فروری دو یار تیس سے انڈین آرمی کے فارم شروع ہو چکے ہیں تو بھائی میں ایک بات آپ کو بہت ضروری بول دیتا ہوں کہ انڈین آرمی کی اگر آپ کو اکیلی اکیلی جان کری چاہیے تو بھائی یہ ویڈیو لاشٹ تک ضرور دیکھ لینا نہیں تو بعد میں پشتاؤ گے کوئی ڈاکومنٹ گر رہ گیا تو یہ ڈاکومنٹ آپ نے بنوایا نہیں تو آپ کو باہر نکال دیا تو بھائی بہت امپورٹنٹ بجان کری ہے تو اس لیے ویڈیو کو ضرور لاشٹ تک ضرور دیکھنا اور بھائی ہاتھ جوڑ کے بہنتی ہے کہ ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کرو سب کو شیئر مت کرو نہیں کرنی تو مگر لائک تو کر دو اگر ویڈیو اشی لگتی تو لائک کر دو اگر نہیں اشی لگتی تو ڈس لائک کر دو سمپل سی بات ہے تو بھائی آج بہت ساری بڑتیاں پنجاب میں بھی آئی ہیں اور ہریانہ میں بھی آئی ہیں تو بھائی اس میں بدلاب ہوا ہے اس کی ابھی جان کری میں دینے والا ہوں تو دیان سے دیکھ لینا ویڈیو بھائی سب سے پہلا بدلاب جو ہوا ہے وہ ہوا ہے اگزام میں سب سے بڑا بدلاب جو ہو چکا ہے اگزام سولہ فروری سے آپ کے فارم شروع ہوئیں گے پندرہ مارج تک یہ فارم بڑے جائیں گے اور اس کے بعد اون لائن اگزام ہوگا بھائی جیسے کہ پہلے اگزام ہوتا تھا ویسا اگزام نہیں ہوگا ابھی جو اگزام انڈین آرمی کا ہوگا وہ اون لائن اگزام ہوگا یہ دیکھیں ساف ساف لکھا ہوا ہے نوٹیوکیشن میں آپ کا اگزام اون لائن اگزام اگزام ڈیٹس اون لائن اگزام ہوگا آپ کا جو کمپیوٹر پہ ہوگا جا کسی پہ ہوگا آپ کا اون لائن اگزام ہوگا تو کمپیوٹر پہ ہی آپ کا اگزام ہوگا یہ اگزام جو پیپر ہے ستارہ اپریل دو یار تیز کو ہے بھائی دیان سے سن لو ستارہ اپریل دو یار تیز کو اور اس کے ایڈمیٹ کارڈ بھی ضرور آئیں گے تو بھائی یہ تو ہی سب سے بڑا بدلاو تو یہی ہو چکا ہے باقی بات کریں تو بھائی بہت سارے اور بدلاو ہیں ساری جان کری دوں گا لاشٹ تک ویڈیو ضرور دیکھنا اور بھائی جس نے بھی انڈین آرمی کے اسی اگزام کی تیاری کرنی ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لے لائک کر دے اور بھائی اس چینل پہ کل سے آٹھ وجہ ڈیلی آٹھ وجہ رات کو ڈیلی انڈین آرمی کے ٹیسٹ کی تیاری بھی کروائے جائے گی آپ کو ڈیلی پچاس کوچن کرائے جائیں گے جرنانالج سائنس اور میت کے سب اور بھائی بہت امپورٹنٹ جان کری دوں گا کہ جو بھی اگزام کے پیپر میں کرواؤں گا وہ جرور پیپر میں آئیں گے تو بھائی تیاری جرور کر لینا اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور شیئر کر دینا ویڈیو کو یہ تو ہو گیا بڑا بدلاو اس کے بعد بھائی یہ دیکھو سبسے بڑا بدلاو آپ کی ڈیٹ آف برت کا بہت سارے لوگ مجھے کو بور رہے تھے ویڈیو میں بھائی ڈیٹ آف برت کا کیا پنگا ہے کتنی چاہیے تو بھائی اگنی ویر جرنل ڈیوٹی جو جی ڈی کی برتی ہوتی ہے اس میں ایک اکتوبر دو یار دو سے آپ کا جرن دیک شروع ہونا چاہیے ایک اپریل دو یار شے ایک اپریل دو یار شے تک آپ کا جو برت ڈیٹ ہے اس کے بیچ بیچ ہونی چاہیے تب ہی آپ فارم برسکتے ہو اگر آپ کا اس کے بیچ ڈیٹ آف برت نہیں ہے تو آپ فارم نہیں برسکتے اور بھائی اس میں سب سے بڑی جانکاری جی ڈی کے لیے اس میں ہائٹ ہائٹ جو ہوا ہے وہ دیان سے سن لو بھائی ہائٹ میں کوئی بدلاو نہیں ہوا ہے تو بھائی ہائٹ ایک سو ستر سینٹی میٹر چاہیے اور ایک بوینجا کے جی سے ویٹ زیادہ چاہیے اور باقی سارا بدلاو وہی ہے اور سب سے بڑی جانکاری بھائی ستارہ سال سے لے کے اکیس سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے اگر آپ برتی دیکھ رہے ہو آرمی جی ڈی کی اگر آپ کلرک کی جا ٹیکنیکل کی بھی برتی دیکھ رہے ہو بھائی سب سے بڑا بدلاو جی ہوا ہے اس بار اگر آپ اگنی ویر برتی دیکھ رہے ہو آرمی کی تو بھائی یہ دیکھئے ساف ساف لکھا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ابھی ساف ساف لکھا ہوا ہے میں بھائی بتاتا ہوں اگنی ویر کلرک سٹور کی پر کی برتی بھی اگر آپ دیکھ رہے ہو پہلے ہوتی تھی ستارہ سے لے کے تیس سال تک ساڑھے ستارہ سے لے کے تیس سال تک مگر ابھی بڑا بدلاو یہ بھی ہوا ہے کہ بھائی آپ چاہے کلرک کی برتی دیکھو چاہے دوسری دیکھو آپ کی برتی کی عمر ہوگی ساڑھے ستارہ سے لے کے اکیس سال دیان سے سلو ساڑھے ستارہ سے لے کے اکیس سال اور پلاس ٹو پاس ہونے چاہیے ساٹھ پرسنٹ جو آپ کے ٹوٹل ماکس ہونے چاہیے اور پچاس 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 جو پرسنٹ سے اوپر ماس کا ہر سبجیکٹ میں ہونے گی چاہیے اور انگلیش اور میت جرور ہونا چاہیے اس میں پلاس ٹو میں تو بھائی بہت بڑا بدلاو ہے بہت زیادہ بڑا اور آگے کی بات کریں تو بھائی یہ دیکھئے آپ کی ہائٹ کے مطابق کتنا ویٹ ہونا چاہیے اس میں یہ بھی جانکری دی ہے اور بھائی ایک اور جانکری بہت سارے بھائی میرے کو بہو رہے تھے کہ کیا بھائی یہ دیکھو ایک اکتوبر دو یار دو سے لے کے ایک اپریل دو یار شیدک جن کی وی ڈیٹ آف برت ہے وہی برتی دیکھ سکیں گے جدیان سے سن لو بہت سارے میرے دوست میرے کو بور رہے تھے ویڈیو میں کمنٹ کر رہے تھے کہ بھائی ایج کے بارے میں اچھی طرح سے بتاؤ تو میں نے بتا دیا ایک اکتوبر دو یار دو سے لے کے ایک اپریل دو یار شیدک جس کا بھی برت ہے وہ برتی دیکھ سکتا ہے اور وہ اپلائی کر سکتا ہے آن لائن فارم تو بھائی میں نے ایک جانکری دے دی کہ آن لائن اگزام ہوگا اور آن لائن ہی اگزام ہوگا انڈین آرمی کا اور اس کے بعد بھائی ایک اور بڑا بدلہ ہوا ہے جو بھی اس کو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا بھائی یہ دیکھئے اگر آپ کے پاس پہلے ncc set ticket ہوتا تھا اور آپ کا جو ncc پہلے ہوتا تھا کی ncc کا جو c set ticket ہوتا تھا اس کا کوئی پیپر نہیں ہوتا تھا بھائی دیان سے سن لو پہلے کوئی پیپر نہیں ہوتا تھا مگر اب جو ہوگا اس کا پیپر بھی ہوگا بھائی جتنے بھی دیان سے سن لو پیپر میں بہت بدلہب ہوا ہے اس لئے میں بہو رہا ہوں کہ ویڈیو لاشٹ تک ضرور دیکھ لینا کیونکہ پیپر کی ابھی میں نے جان کریا آپ کو دے نہیں ہے کہ پیپر میں بہت بڑا بدلہب ہوا ہے اب وہ پہلے والا سو نمبر کا پیپر نہیں ہوگا دیان سے سن لو سو نمبر کا پیپر ہے جو وہ نہیں ہوگا ابھی دو سو نمبر کا پیپر ہوگا اس کے بارے میں جان کر دوں گا اس لئے لاشٹ تک ویڈیو ضرور دیکھنا بھائی NCC A certificate کو جو ہوگا جس کے پاس اس کے پانچ نمبر پڑیں گے جی ڈی میں پانچ ہی کلرک میں پانچ ہی دوسرے technical میں اور جس کے پاس یہ دیکھیں صاف صاف جان کری دی ہے NCC B certificate ہوگا دس نمبر پڑیں گے NCC جس کے پاس C certificate ہوگا بھائی اس کے جی ڈی میں جرنل ڈیوٹی جس سے بھی بولتے ہیں جی ڈی کی برتی میں 20 نمبر پڑیں گے کلرک میں 15 نمبر اور technical میں 15 نمبر پڑیں گے NCC C certificate جس کے پاس ہوگا اور اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا رپبلک ڈے پریڈ میں رپبلک ڈے پریڈ جیسے دلی میں پریڈ ہوتی ہے پر رپبلک ڈے کے دن 26 جنوری کو تو بھائی جس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا اس کے 25 نمبر پڑھیں گے بھائی 25 نمبر اس کے پڑھیں گے انڈین آرمی کی جی ڈی کی برتی میں اور 20 نمبر پڑھیں گے کلرکے میں تو بھائی بہت پڑی جان کری ہے بہت زیادہ بڑی جان کری ہے بھائی تو بھائی ابھی ایک اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے نیچے ساف ساف دکھا ہوا ہے یہ دیکھئے ابھی اس کے بھی نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی اگر آپ نے کلرک کی برتی دیکھنی ہے تو ان کے لئے بہت بڑی خوش بخبری بھی ہے اور جس نے بھی دسویں میں دو سال کا کورس کے آئی ٹی آئی کا سکل اگر آپ کو کوئی جان کری ہے کسی چیز کی جیسے کہ آپ نے دسویں کی ہوئی ہے اس کے بعد اگر آپ نے آئی ٹی آئی کری ہے تو بھائی کلرک کی برتی جو بھی دیکھیں گے اس میں بیس نمبر آپ کے پڑھیں گے تو بھائی بہت بڑی جان کری ہے بھائی اور جس نے بھی پلاس ٹو کی ہے بھائی آج یہ دیکھئے کتنا کتنا نمبر پڑھیں گے اگر کلرک کا پیپر ہوگا تو بھائی دیان سے سن لو دسویں آج ایک خوش میں پانچ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو دسویں پلاس ٹو پلاس ٹو جس نے بھی آئی ٹی آئی کی ہوگی اس کا سمپل سی باس ہمیں بتاتا ہوں آپ کو جس نے بھی آئی ٹی آئی کی ہوگی دسویں پاس کے بعد بھائی اس کے بیس نمبر پڑھیں گے صرف کلرک کے لیے نمبر پڑھیں گے اور کسی کے لیے نہیں جی ڈی میں نہیں پڑھیں گے بھائی اور اگر کسی نے پلاس ٹو کے بعد پلاس ٹو کی ہے اس کے بعد ڈپلومہ ہولڈر کیا ہے بھائی اس کے پچاس نمبر پڑھیں گے پچاس پچاس نمبر پڑھیں گے مطلب آپ نے دو سو نمبر کا ٹوٹل پیپر ہے پچاس نمبر اسی میں آ جائیں گے تو اور ڈے سوڑ نمبر کا پیپر آ جائے گا بھائی بہت بڑا بدلاب ہے یہ بھی یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اس لئے سب کو ویڈیو شیئر جرور کر دینا اور ابھی جس نے بھی دسمی کی ہے بھائی تیس نمبر بھی پڑھیں گے جس نے دسمی کی ہے پلاس دو سے تین سال کا ڈپلومہ کیا ہے بھائی اس کے بھی کلرک میں تیس نمبر پڑھیں گے یہ دیکھیں ساری جانکری دی ہے بھائی بہت ساری جس نے آئی ٹی کی ہے نا دو یا تین سال کی ایک سال کی جس نے آئی ٹی کی ہے نا پلاس ٹو بھی کی ہے بھائی اس کے بھی تیس نمبر پڑھیں گے جس نے پلاس ٹو کے بعد آئی ٹی آئی بھائی میں سب کو بولتا ہوں کہ آئی ٹی آئی آپ کو دسمی کے بعد جس نے بھائی اگے برتی بھی دیکھنی ہے وہ آئی ٹی آئی ضرور کریں کیونکہ آپ کے ایڈین آرمی کے کلرک میں اگر آپ برتی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے نمبر بڑھ جائیں تو بھائی اگلی بہت بڑا بدلاب ہوا ہے یہ بھی اور میں آگے بھی بتاتا ہوں کون کون سے بدلاب ہو چکے ہیں اور بھی بہت سارے اب یہ پیپر میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا اگزام ہوگا بدلاب جو ہو چکا ہے وہ بھائی یہ تو ہویا تنکھا کی بات جو ہوتی ہے سیلری کی بات یہ تو سب کو پتائی ہے تیس ہزار پہلے سال کی ایک مہینے کی سیلری ملے گی دوسرے سال تیس ہزار تیسرے سال چھتیس ہزار پانس سو اور چوتھے سال چالیس ہزار یہ تو سب کو پتائی ہے تو میں اس کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے کیونکہ پہلے آپ کو بارتی کے بارے میں جان کری ہونے چاہیے جو کہ ابھی تیسٹ ریٹن اگزام ہوگا بھائی جے دیکھو اس میں بہت بڑا جے دیکھیں ابھی میں آپ کو پیپر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پیپر کتنے نمبر کا ہوگا بھائی جے دیکھئے جے آگیا باقی میں جے بھی آپ کو پوری ویڈیو بتا دوں گا کون کون سے ڈاکومنٹ لگیں گے تو اس کے بارے میں میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا جے بھائی بھائی دوڑ کا آگیا دوڑ ویسے ہی ہوگی یار جیسے پہلے ہوتی تھی جو بھی ٹیسٹ پاس کرے گا اس کے بعد جو یہ دوڑ ہوگی پانچ تیس میں پانچ چالیس پانچ پچتالیس ٹیم میں ملے گا تو بھائی آگے بارت کرتے ہیں ریٹن اگزام کی تو بھائی ریٹن اگزام میں بہت بڑا بدلہ ہوئا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بھی تو بھائی یہ دیکھئے یہ آگیا پنجاب حریانہ یہ دیکھئے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ریٹن اگزام میں کیا بدلہ ہوئا ہے یہ دیکھئے آج ہکائے بھائی یہ دیکھئے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی ریٹن اگزام کی ایک بڑی آپ کو جان کر ہی بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے ریٹن اگزام کی بارے میں آ چکا ہے بھائی یہاں پہ یہ ہے ریٹن اگزام بھائی یہ دیکھو ساف ساف لکھا ہوگا ہے جرنل ڈیوٹی کے لیے بھائی بہت بڑا بدلہ ہوئے دوستو نمبر کا پیپر ہوگا دوستو نمبر کا یہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوگا اگنیویر جرنل ڈیوٹی ٹوٹل میکسیمم مارکس ہوں گے دوستو نمبر کا پیپر ہوگا دیان سے سن لو پہلے جو پیپر ہوتا تھا سو نمبر کا انڈین آرمی کا وہ اب نہیں ہوگا ابھی دوستو نمبر کا پیپر ہوگا جرنل ڈیوٹی کا دیان سے سن لو دوستو نمبر کا پیپر ہوگا دوستو جس کا بھی جیوٹی کی برتی دیکھنی ہے چاہے ہو پنجاب کا ہو ہریانے کا ہو ماشل کا ہو کہہیں کا بھی ہو بھائی دوستو نمبر کا پیپر ہوگا کلرک کا تو پہلے ہی دوستو نمبر کا تھا تو بھائی یہ دیکھو کلرک کا بھی دوستو نمبر کا ہی تھا اور بھائی ٹیکنیکل کا بھی جو پیپر تھا وہ پہلے میرے خیال سے دو سو نمبر ٹریڈ مین کا جو بھائی برتی دیکھے گا ٹریڈ مین کی وہ بھی دو سو نمبر کا پیپر ہوگا بھائی دیان سے سن لو بھائی بہت سارا بڑا بدلاغ ہوا ہے بہت زیادہ بدلاغ ہوا ہے بہت بڑا تو بھائی ویڈیو لاش تک ضرور دیکھنا بھائی یہی سارے بدلاغ ہوئے ہیں باقی میں الگ سے ویڈیو ایک اور بنا دوں گا کون کون سے بڑے بدلاغ ہوئے ہیں تو بھائی یہ مین مین بدلاغ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں وہ بھائی جس کو بھی میں ایک بات جرور بولنا چاہتا ہوں کہ جس نے انڈیان آرون کی برتی دیکھنی ہے بھائی ریٹن اگزام کی تیاری کر لو جو ریٹن اگزام کلیر کرے گا وہ برتی نائنٹی فائی پرسنٹ ہوگا ایک دیان سے بات سن لو نائنٹی فائی پرسنٹ وہ برتی ہوگا تو بھائی کیسی جانکاری لگی ویڈیو کمنٹر میں جرور بتانا اور لائک جرور کر دینا سب کو شیئر کر دینا بھائی خود بھی پڑھ سکتے ہو میں نے تو آپ کو سب کچھ پڑھ کے دکھائی دیا بھائی دوستو نمبر کا اگزام دوگا کل میں آپ کو ویڈیو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ کونسی کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے اور کونسی پڑھ کے آپ برتی ہو سکتے ہو ویڈیو اچھی لگی تو لائک جرور کر دینا جہن دوستو